بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں سجاد لشاری گوادر سے میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے گوادر مرابہ سٹیٹ مین ائرپورٹ روڈ گوادر گوادر میں میرا ریال سٹیٹ کا کربار ہے گوادر کے حوالے سے آج وزارت وفاقی وزارت منصوبہ بندی نے اپنے اعلامیہ میں کہا ہے کہ چین کا سی پیک میں نئے منصوبے شامل نہ کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں وزارت منصوبہ بندی کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے سی پیک میں نئے منصوبے شامل نہ کرنے کی خبریں بے بنیاد ہیں وزارت منصوبہ بندی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان اور چین سی پیک کا دائرہ مختلف شعبوں میں بسط دینے کیلئے پرعظم ہیں سی پیک کی بدولت پاکستان کے انفراسٹرکچر توانائی اور ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری آئی ہے مختلف شعبوں میں جدت آئی ہے اور ان کی صلاحیت میں بھی قابل ازی کر اضافہ ہوا ہے وزارت منصوبہ بندی پاکستان کا کہنا ہے کہ چینہ اور پاکستان سی پیک تعاون کو آبی وسائل، محولیاتی تبدیلی، زراعت اور سیاحت کے شعبوں تک توصیر دینے پر کام کر رہے ہیں یہ شعبے پہلے ہی سے سی پیک کے دویل المتی منصوبے کا حصہ تھے وزارت منصوبہ بندی کے مطابق خیر برک پکتونخواہ، گلگت پلزستان، ازاد کشمیر اور سہلی پاکستانی سہلی پٹی میں سی پیک کے مختلف منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں کی پیکے، گلگت پلزستان، ازاد کشمیر اور سہلی لاکھوں میں سی پیک کے تحت نائب منصوبوں کی شمولیت پر بھی کام کیا جا رہا ہے یہ وزارت منصوبہ بندی پاکستان کے حوالے سے جو کچھ دنوں سے ایک غلط خبریں چلائی جا رہی تھی کہ چینہ اور پاکستان کے مابین کچھ منصوبوں کے اوپر آپس میں جو ہے اتفاق اور اتحاد نہ ہے اس حوالے سے یہ بڑی خبر ہے وزارت منصوبہ بندی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ یہ خبریں غلط ہیں اور پاکستان اور چینہ کا سی پیک موہدوں کے اوپر جو ہے کام جاری ہے اور دیکھیں گوادر میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے اوپر بھی کام مکمل ہونے والا ہے اور ایکسپریس ویو جو انیس کلومیٹر کی گوادر پورٹ سے جو ہے کوسٹل ہائیوے کو ملاتی ہے وہ بھی مکمل ہو چکی اور اس کے اوپر ٹریفک روان دوان ہے تو اس طرح کول پاور پر بھی جو ہے پلانک ہو رہی ہے وہ بھی میں بھی جلد شروع ہو جائے گا کسی طرح جو پورٹ ہے وہ بھی جلد اپریشنل ہو جائے گا اور اس کے اوپر بھی مکمل جو ہے ہو چکا ہے پورٹ اور اس کی ڈریجنگ جو ریت ہے سمندر کے اندر سے وہ بھی چینہ نکال رہا ہے ڈریجنگ بھی کر رہا ہے بہت منصوبوں کے اوپر گوادر میں کام جاری ہے اور جو سب سے بڑا جو پروجیکٹ ہے گوادر کے حوالے سے جو گوادر کو چینہ نے ماسٹر پلان دیا ہے یہ بہت بڑا ایک شاہکار ہے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا ایسا کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے جس کے تحت شہر بنایا جا رہا ہو اسلامباد میں بھی اتنی پلانک سے نہیں بنایا گیا جتنا منصوبہ بندی میں گوادر کا ماسٹر پلان ہے تو گوادر جو ہے اور سی پیک دونوں پاکستان اور چینہ کے لیے ایک شاہرہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور دونوں انشاءاللہ والعزیز آپس میں مل جل کر پاکستان کی ترقی اور چینہ ترقی کے لیے چینہ کی ترقی کے لیے آپس میں متحد اور متفق ہیں یہ سی پیک ون بلٹ ون روڈ کا ایک حصہ ہے جس کی تکمیل پاکستان اور چینہ دونوں چاہتے ہیں باقی یہ جو غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں اس حوالے سے وزارت منصوبہ بندی نے آج اپنے بیان میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ خبریں بے بنیاد ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چینہ کے درمیان جو مفامیت ہے جو ہم آنگی ہے وہ جاری ہے کسی قسم کے بھی کوئی غلط فہمی نہیں ہے دونوں ممالک کے درمیان اور وزارت منصوبہ بندی نے اس بات کو کلیئر کر دیا ہے کہ سی پیک ون بلٹ ون روڈ کا جو حصہ ہے اس کے اوپر جو بہترین طریقے سے کام ہے وہ جاری ہے اور جاری رہے گا کیونکہ یہ جو منصوبہ ہے یہ دوہزار پچاس کا ہے دوہزار پچاس تک کا یہ منصوبہ ہے اس کے اوپر پلاننگ ہے جو فیز ون تھا پہلے دس سال کا تھا وہ روڈیں اور انفرسٹرکچر تھا دیکھیں گوادر میں ایکسپریس وے ہے یا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یا انٹرنیشنل سی پورٹ ہے اس کے اوپر کام جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور جو روڈیں ہیں گوادر سے کوئٹہ تک وہ بھی اپریشنل ہے کوئٹہ سے گوادر تک اور گوادر سے کوئٹہ تک ڈیلی تین بسیں جو ہے ٹرانسپورٹ کی چلتی ہیں السفیر چلتی ہے المقبول چلتی ہے اور الحکمت یہ تین جو ہے بسیں وہ گوادر ٹو کراچی صبح چھ بجے پھر دن کے بارہ بجے اور چار بجے اسی طرح یہ بسیں یہاں سے گوادر سے نکلتی ہیں اور اسی طرح انہی ٹیم ٹیبل کے مطابق کوئٹہ سے گوادر کے لیے نکلتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روڈ مکمل ہے اور ایم ایٹ جو ہے وہ بھی انکری مکمل ہونے والا ہے ایم ایٹ کی وجہ سے بھی سکھر ٹو گوادر جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی انکری جاری ہونے والی ہے شروع ہونے والی ہے کیونکہ تھوڑا سا کام جو ہے ساٹھ ستر کلومیٹر خوددار سے آگے رتوڑیرہ والی سیٹ پہ وہ کام رہتا ہے اور ساٹھ ستر کلومیٹر جھل جھو افران کی سیٹ پہ یہ کام رہتا ہے باقی ایم ایٹ کے اوپر بھی اور جو چینہ کے درمیان سی پہ کے ہم آئیں گی ہے وہ بزارت منصوبہ بندی نے کلیر کر دی ہے کہ اس کے اوپر کسی کے سمجھے کی کوئی جو ہے خبریں بے منیاد ہیں کوئی اس میں غلط فہمی نہیں ہے پاکستان اور چینہ اس منصوبے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اس حوالے سے جو ہے کام جاری ہے اور میرے چینل کو آپ دیکھتے رہیں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں لائک کریں اور میرے ویڈیو کو مزید دیکھنے کے لئے نئی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ موسیقی موسیقی